اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ہے شکیل احمد پاؤنڈنگ چیئرمین آف ری چینل آج ہم ان سے انکوائر کریں گے کہ ری چینل آخر کیا ہے اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پہش آئی اسلام علیکم سر جی وعلیکم سلام حضور ہاو ایو گوڈ ماشاءاللہ سر میں آپ سے اس پہلے تو پوچھنا چاہوں گے کہ ری چینل کیا ہے ری چینل بسیکلی میڈیا مشن ہے ری چینل کی ہمیں ضرورت بنانے کی اس لیے آئی کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری جو مسلم دنیا ہے ایک زلط اور رسوائی میں گھری ہوئی ہے اور آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے جو بھی دنیا میں جنگے کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے میڈیا کے ذریعے ایک رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ میلٹری اسٹریٹیجی چلا کر وہاں پہ میلٹری کنٹور حاصل کیا جاتا ہے ہمارا جو سب سے بڑا علمیہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف اشرت کی ہیں آج تک کوئی ایسا سٹرونگ ریسیلس فور اسٹریٹیجک نہ میڈیا بنایا ہے نہ انہوں نے کبھی استعمال کر رہی کوشش کی مسلمان مسلم پرل کے اندر ایک واحد میڈیا بنا تھا وہ تھا الجزیرہ ٹھیک ہے آفٹر دی فال آف الجزیرہ انٹو جیوش ہینڈز مسلم ہیو گاڈ نو پلیٹ فارم تو نیٹ ورک جس کی اپسنس کے اندر نائنٹی سکس پرسنٹ جو آپ کا میڈیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو میڈیا جو مسلمانوں کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے وہ کس طرح سے کوئی ایسا ایمیج پروجیٹ کر سکتا ہے جس میں مسلمانوں کی کوئی بہتری نظر آئے ٹھیک ہے تو اس پہ ہمارا جو ہماری جو معاملات وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں ہمارے اپنے مسلمان ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں یہود و نصارہ کی جہاں بات کرتے ہیں ان سے بڑے خود ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بھی کمزور نہیں تھے لیکن تب ہم طاقتور تھے آج کا they are not strong I write very clearly in my articles they are not strong we are weak and our weakness is their strength ٹھیک ہے ہم نے میڈیا اسٹریٹیجی اپنانے کی ایسا چینل بنانے کی کوشش کی ہے وہاں پر آ کے نہ صرف انٹریکٹ کریں it's the first ever social, political, economic and religious network on the internet چینل ٹھیک ہے انٹرنیٹ چینل ہم نے اس کو اسی لیا ہے کہ باقی جو سیٹلائٹ چینل کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں ان کا اپنا ایک بیریئر ہے کہ جہاں سے وہ بیون نہیں جا سکتے جبکہ جو نیٹک اسی تکنالوجی ہے جہاں پر دنیا میں کوئی بیریئر نہیں اور جس جس سوسائیٹی کے اندر ہم کمیونٹی موبیلائز کرنا چاہتے ہیں that is youth educated and the middle class and all this community which is the largest community in any society for social political change and which is the largest in our country as well which is 69% this is pretty very high high strength اور اسی کو ہم کر کے اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں for any social political change in a society جو ہمارا mission statement وہ یہ ہے کہ we want to empower the common man to evolve a pitotic leadership to alternate the corrupt regime for building an islamic welfare society that's our motive سر آپ نے بات کی common man کی امپاوٹ کی تو آپ اپنے چینل کے تھو یہ کس طرح چیف کریں گے دیکھیں common man جو ہے اس وقت پاکستان کا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ مزریز میں مزریز کو سفر کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا اتنا بڑا لکھا طبقہ ہے ٹھیک ہے نا جی آپ کے لوگ بڑی بڑی سڑکوں پہ پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ لوگ جو بزنس پہ پیسہ لگاتے ہیں لیکن آپ کے باس پبلک انفرارسٹرکچر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے باس آپ کے پاور شیڈنگ ہے اس کے باس آپ کے پاس گیس شیڈنگ ہے اس کے باس آپ کے آٹکی شیڈنگ ہے اس کے باس چینی شیڈنگ ہے آپ اپنے چینل کے تھو کس طرح اس چیز کو اوورکم کر سکتے ہیں بسی کے لیے جب لوگ کو ایڈوکیٹ کریں گے ہمارا جو جو تھری فیز میں اس کو ڈیوائٹ کیا ہے ایڈوکیشن اور دی پبک اور موٹیویشن کہ آپ ان کو ایڈوکیٹ کر کے ایڈوکیٹ ہی کرنا ہے کہ لوگوں کا مقصد کیا ہے پبلک کرنا کیا چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور ان کا مقصد کیا ہے زندگی کا اکستان کے لیے اور اپنی اجتماعی اور انفرانز اور اور ان کو پھر موٹیویٹ کرنا ہے اب تمہارے خاص مقصد ہے کس طرح سے آپ ایک بہتری شہری بن سکتے ہیں اس ملک کے کس طرح سے آپ اپنے اور ملک کے لیے ایک کارامد نہ صرف فرد بن سکتے ہیں بلکہ آپ ایک با ملکوں کے لیے باہتر بھی کہلائے جا سکیں تیسرا ہمارا جو فیز ہے وہ ہے جب یہ تمام لوٹ جو ہے جس میں ہماری یوت ہے جو سوشیو پلٹیکل جو ایجنٹ ہے چینج کا وہ اس لئے جائے گی پھر ہم اس کو موبیلائز کریں گے کہ یہ وسائل یہ زمین یہ سب آپ سر آپ کے چینل کا ایجنڈا کیا ہے بیسکل ہمارے چینل کا ایجنڈا بیسکلی جو ہمارا جسرا میں ذکر کیا کہ ہم میڈیا نہیں ہیں میڈیا میشن میں ایک مشن پر اپنے ملک کی نہ صرف بھلائی کے لیے کام کرنا جس پر ہم لاکھے ناصر لوگوں کی ایجوکیشن کرنا چاہتے کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ان کو موبیلائز کرنے شرطیں فال دی ویل فیر افتر اون ایجنڈا 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 سر آپ نے کہا کہ آپ یہ ایک جس بھی آپ کا ایک اجنڈا ہے تو کیا یہ صرف مسلم کے لیے ہوگا آپ کا نہیں یہ میں اس کو آپ میں ایجنڈا ایجنڈا تو یہ بلا تفلیق ملک حضب ہے اس میں یہود بھی آ سکتے ہیں عیسائی بھی آ سکتے ہیں ہندو بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ہم کوئی ایسا کام برداشت نہیں کر سکتے جو ہماری اسلامی اردار کے منافی ہو جو ہماری اخلاقیات کے اوپر نظر لگاتی ہو یا ہماری نیشنل سیکیوریٹی کے اوپر یا امت اسلامی کسی قسام کے تذہیق یا اس کے نقصان پر جا کے مبنی ہوتی ہے تو ان کو جو بھی کرے گا ایڈرس کرے گا وہ ہمارے فارم سے لے سکتا ہے بینیفیٹ حضب ریفلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو دس نقاطی پروگرام ہے اس کے اندر چیزیں اس میں رکھی ہیں لائک فور ایگزامپل اس میں ہمیں رکھا ہے کرائم انجسٹس کرائم انجسٹس ریپورٹ کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی ہم اپنی کپیسٹی میں کوشش کریں گے اس کا تدارو کیا جا سکے اس کے بعد ہے ہم ایک ایسی ہم ایسی میڈیا کمپینز رن کرنا چاہتے ہیں کریں گے جو بسیل کے لیے معاشرے میں جو کرپشن ہے جو پورٹی ہے جو آپ کا ڈسکریمینی ہے یا جو سیکسوال انڈر سوٹ آف وائل سوسائیٹی کے اندر اس کو جو ہے ایڈرس کیا جا سکتا ہے پھر میں پوچھنا چاہوں گے کہ کیمپینز کس طرح آپ رن کریں گے کیا آپ کا اس کے لیے ہم مختلف ٹیم میں تشکیل دیں گے ٹاس فورس اور وہ جو مختلف شہروں علاقوں میں جا کے اس چیز کو ایڈرس کریں گے کس کس کے ساتھ مسائل ہیں اور وہاں وہاں پہ وہ کمپیز ہم ٹرگر کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اسٹریٹیجک اویرنیس پیدا کریں گے لوگوں کو احساس پیدا کیا جائے لوگوں کی ہم نے لوگوں کی بیسے کے لیے ہم نے سوشل پرٹیجر ٹریننگ پیدا کر دی دینی ہے جس کے ذریعے ایسا یہ ایک ایسا ای انوائرمنٹ ہوگا جس کے ذریعے آپ پوری ایک ایک ایسی ایک ایک بائزت قوم گرو کریں جو نہ صرف سائنس مالجی سے مہام گو بلکہ اس کو اپنے سیاسی اور سماجی ذمہ داری بہت اچھی باتیں کی تو آپ اس حوالے سے اپنے ویوز کو کیا فائنل میران چاہیں ایک چیز میں بفور ایک کم تو دی کنکلویجن اور گی بی آمیسیج اس میں بہت اچھی چیز ہے وہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی چونکہ ہب ویر لیویگن انٹرنیشنل گلو بلک ٹھیک ہے وی کانٹ لیو ایسولیشن تو ہم نے بسی کلی ایک ایک میں رہنا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور جو لابی ان لوگ وہی لابی ہم وہاں پیدا کریں گے تاکہ جو باتیں ہم نہیں وہ لوگ بول سکیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک انٹرنیشنل لابی کے ساتھ لکہ یہ پورے مشن کو چلانا ہے کیونکہ ویرنگ ایجنڈا پیچ جس رمینیٹی اس فر دی ویلیفر آف انیبڈی کیونکہ قرآن آف انسان نوہ موسیلما تو ہمیں میسیج آف میری بیشنی ویلیفر دیوازیں کنیدید میری بیشنی بیشنی ایک تاکہ دنیشنی روزنان ویلیفر جندا وہی روزنان ویلیفر دیوازنی موسیقی موسیقی موسیقی